اسلام علیکم فرینس تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بالکل خیر خریت سے ہوں گے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک سکیل پر جس کا نام ہے لکی بیک پیک تو لکی بیک پیک سکیل کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے کیا کیا فوائد آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر تو آپ نے رینک لگا لینا ہے اور رینک کے اندر جو ہے یہاں میپ کے اوپر آپ کو سکیل سیلیٹ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے آپ نے اپنا لکی بیک پیک جو ہے سکیل یوز کر دینا ہے مطلب کے سیلیکٹ کر لینا ہے اگر اس کے بعد اگر آپ مطلب کے میچ سٹارٹ بھی کر لیتے ہو رو بھی لوگ کے اندر جاتے ہو اور وہاں پر بھی آپ کو انسلیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں مطلب کے سیلیکٹ نہیں ہوا پڑا ہوتا تو وہاں پر بھی جو ہے آپ نے کنفرم کر لینا ہے اور دوبارہ سے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے میں یہاں پر جیسے سٹارٹ پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میرا سلیکٹ نہیں ہوتا ہے تو میں دوبارہ سے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو ابھی بات آ جاتی ہے اس کو یوز کرنے کی تو یہاں پر آپ بیک تو آپ کو دکھتا ہے بیک جیسے بھی آپ سب گرین کلر کا ہو جا ہوا پڑا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ پاس ایک شاٹ گن آ جاتی ہے وہ بھی ٹو کے ریلوڈ والی تو اس کو آپ ڈی بی ایس یا وہ ایڈ سکس ایڈ سکس کے کیا ہے یا اس کے اندر جو ہے اٹھارہ ستانوے اس کو میرے خیال اس کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی کل ٹوٹل ہمیں فائیف ٹرائز میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہاں پر ٹپ کے بات یہ ہے ٹو ایکس کو آپ کو مل جاتی ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ ٹو ایکس تو ٹری ایکس ٹو ایکس ایکس کے اندر تبدیل ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی تو ٹو لیس ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس آ جاتی ہے ریڈ ڈوٹ تو ریڈ ڈوٹ یار ہو لو ٹو ایکس ٹری ایکس کے اندر تبدیل ہونے والی کنوات ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز مجھے کافی اتنی اچھی نہیں لگی کیونکہ ہو لو میں بھی ہو سکتی اور ٹو ایکس میں بھی تو ٹو ایکس میں ہو جائے تو پھر ہم دوسری ٹرائے میں وہ کار لیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس بینڈ ہے جی تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں سرینج پین کیلر اگر آپ کو آرپی مشان آ جاتا ہے بڑی والی کٹ کا جس اس دفعہ آیا ہے تو آپ اس کو جو ہے بڑی کٹ کے اندر بھی چانس ہو سکتے ہیں تبدیل کرنے کے تو ہر چیز کا اپنا ایک سیکنڈ ہے اس کو تبدیل کرنے کچھ کا نائن ہے کچھ کا تھری سیکنڈ ہے کچھ کا کتنا ہے ٹھیک ہے تو جہاں اگر میں اس ایس ایم جی گن کو سلیکٹ کرتا ہوں پی نائنٹی جو بھی ہے تو یہ والی نہیں ہوتی ہے اگر اس کے بعد میں دوسری کوئی شاڈ ایس ایم جی گن اٹھا لیتا ہوں مطلب مطلب کے یو ایم پی فورٹی فائیو اس کو اگر میں ادھر رکھتا ہوں تو جہاں پر مجھے ویکٹر اوزی اور وہ تریپن گولے والے اس کے اندر جو ہے یہ تبدیلی دیکھنے کو مل جاتی ہے مطلب کے کنوارٹو ہو جاتی ہے جبکہ وہ والے جو ہے ایس ایم جی تبدیل نہیں ہو رہی تھی یہاں پر پیسے بھی تبدیل نہیں ہونے والے ہیں اور یہاں پر اگر آپ بات کریں کہ بلٹس تو یہاں پر جو ہے آپ کی بلٹس بھی تبدیل نہیں ہونے والے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بلٹس اور شارٹ گھانا جو بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے بھئی ایر گن کو تبدیل کرنے کی ٹھیک ہے ٹوٹل تو ہمارے پاس پانچ ٹرائز ہوتی ہیں ایر گن کو تبدیل کرنے والے ہیں ایک ایم کو جیسے ادھر رکھتے ہیں تو ایم فور اور اے فور سکسٹین سکارل بیرل دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایم فور سکسٹین گلیش آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ایم فور سکسٹین کو ہم کروٹ کرنے والے ہیں یہاں پر اگر ایم فور سکسٹین کو رکھتے ہیں ڈی پی ایم ٹو فور نائن اور بیرل دیکھنے کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر سے ہم جو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے بیرل ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس پانچ ٹرائی ختم ہو جاتی ہے لیکن ملی ویپن رہ جاتا ہے تو ملی ویپن کو بھی اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پین بھی دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ کچھ ملی ویپن ہوتے ہیں ٹھیک ہے کراؤس بو جس طرح ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے یا اس کی طرح اس بھی پین میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی چیز کو کسی کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیز کام آنے والی ہے اگلے رویل پاس کے ارپی مشن کے لیے تو اگر آپ لکی بیک بیک یوز کرتے ہو تو یہ اس کے فوائد ہے جو میں نے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتائے ہیں تو پلیز اگر ویڈیو کچھ بھی تھوڑی سی بھی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور اس طرح کے مزید انفرومیٹیوز حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تر تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ